جب دیش کا مانورہ مدان مندلی کہہ سکتا ہے کہ ہندو نیشنلسٹ ہے تو دیش کا اب انشاءاللہ ایک بچی ایجاد اور مقاتبین میں آلی بنے گی جو ہندوی نیشنلسٹ ہو گئی ہم نے پورا پروگرام بنایا ہے ہم نے پورا پلان بنایا ہے باہر ان سے بات کیے کہ کیسے کمزوروں کو اتر پردیش اٹھایا جائے لوگ بولتے ہیں کہ تمہارے پاس سکتا نہیں ہے سکتا کہ مجھے فکر ہی نہیں ہے میری زندگی کا مقصد کوئی منسٹر یا منتری بننا نہیں ہے کبھی نہیں رہی گا میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ صاحب تلنگانہ میں ساتھ ملے ہمارے پاکی کے ایک مثال دے رہا ہو کوئی منتری نہیں ہے ہم بھیک نہیں مانتے سرکار کے پاس جا کر ہم نے سرکار سے جا کر تلنگانہ میں ایسے سکول بنائے سکس کلاس سے ٹویلت کلاس تک ان سکولوں میں بچوں کو بچوں کو رکھا جاتا ہے کھانا کھلا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے معلوم کتنے بچے پڑھ لے فری میں آپ کو یہ جو مجھ پر انسان لگاتے ہیں کہ ایک خواہ ہوتا ہے